موسم میں بدلاؤ اور تاپمان میں بڑھوتری کے ساتھ ہی پیدل چلنے والے رہگیروں اور وہاں چالکوں کو موئلہ مچھروں سے پریشان ہونا پڑ رہا ہے مچھروں کی وجہ سے نہ صرف درگھٹناوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے بلکہ آنکھوں کی بیماریوں میں بھی یقایق اضافہ ہوا ہے ورش نیترلوگ وشیشک کے ڈاکٹر ایل کے نیپالیاں بتاتے ہیں کہ دوپیر کے تاپمان میں بڑھوتری کے ساتھ ہی موئلہ مچھروں کا پرکوب بڑھ چکا ہے اس لئے شہر کی جنتہ سے سزگ ہو کر وہاں چلانے کی اپیل ہے ساتھی ساتھ اگر کسی وہاں چالک کی آنکھ میں موئلہ مچھر خوش جاتا ہے تو وہ آنکھ کو بلکل نہ مسلے بس اپنی آنکھ کو تھنڈے پانی سے دھویں اور پھر بھی اگر آنکھوں میں جلن یا آنکھیں لال ہو یا سوجن آتی ہے تو ترن نیترلوگ وشیشک کے کو دکھائیں جب سے پانسا دنوں سے دن کے تاپمان میں بڑھتی ہوئی ہے موئلہ مچھروں کا بہت پرکوب بڑھا ہے شہر کے کسی بھی حصے میں آپ جائیے کافی مچھروں سے پریشانی ہو رہی ہے رہا گیروں کو دوپیہ وانچارکوں کو اور مریض آ رہے ہیں جن کے آنکھوں میں مچھر گیرے ہیں آنکھیں رڑک رہی ہیں آنکھیں لال ہو رہی ہیں تو ایسے میں سابدھانی ہٹی دلگردہ آنکھیں گٹی والی بات ہے تو میں نے اویدن کرنا چاہوں گا کہ اگر رہا چلتے یا دوپیہ وانچارکوں میں مچھر گیر جائے تو ترانت آپ رکھ جائیے ایک طرف کھڑے ہو جائیے اور سوچ پانی سے آنکھوں کو دھوئیے اس سے اگر ریلکھ گل جائے تھا تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو ترانت کسی نیتر وشیش سے سمپر کریں اپنی من مرزی کے کوئی دوانہ ڈالیں گوھر طلب ہے کہ فروری مارچ کے مہاں میں کھیتوں میں سرسو کی پیلی فسل پر موئلہ مچھروں کا پرکوب ہوتا ہے اور یہ مچھر تیز ہوا کے ساتھ اڑ کر شہروں کی اور آ جاتے ہیں جسے وہاں چلانے والے لوگوں کو تو پریشان ہونا ہی پڑتا ہے ساتھی ہوا میں اڑتے یہ موئلہ مچھر کھانے پینے کے وستوں پر بھی اپنا قبضہ چمالیتے ہیں موہ اور ناک میں مچھر گھسکا لوگوں کا سڑک پر چلنا دشوار کر رہے ہیں مچھر آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت پریشانی ہو رہی ہیں گاؤں میں سہر میں گلی گلی میں اور ان سے تو چلنا ہی دلو ہو رہا آج کل تو آنک میں چل جاتے ہیں تو جلن لگتی ہے پریشانی آتی ہے ہیل میٹ پہننا پڑتا ہے چشمہ لگانا پڑتا ہے جینا ہی حرام کر رہا مچھروں نے دلو لیکن کیا کریں ہاں گاڑی چلانا دشوار ہو رہا ہے لوگوں کو بہت سائے گل چلانے پریشان آتی ہے کھانے پینے کی چیزیں بہت بہت بہتتے ہیں گندگی کرتے ہیں ڈریشے پوری مچھروں سے ڈریشے میں پوری مچھروں پر آ جاتی ہے بہت دیکھتے دیکھتے ہوتے ہیں ڈاکٹر نیپالیا نے بتایا کہ ایسے سمیں میں موہ کو ڈھک کر چلے آنکھوں پر چشمہ پہنے بہار رکھی بینا ڈھکی وستوں کو نہ کھائیں یہ ایک سرو مانیہ تک ہے کہ مچھر چاہے آنکھ میں گرے چاہے بوجھن پتات کے ساتھ پیٹ میں جائے ڈکسان تو عوشہ کرے گا چمڑی کو اگر کٹے گا کئی شہدی کیسے پہ تو بہت ففلے ہو سکتے ہیں تو بچنا ہی ایک ماتر جو ہے اپنا سیوپا